اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ او میں ہوں سید عبداللہب شرازی اور آپ دیکھنے الہدا گائیڈی سیلی ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوزش اور ورم کے بارے میں خاص طور پر جگر کی سوزش اور جگر کا ورم گردوں کی سوزش اور گردوں کا ورم اور اسی طرح آنتوں کی سوزش وغیرہ کے حوالے سے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو دو تین انتہائی ہی مجرب نسخے آپ کے سامنے آپ کو شیئر کروں گا جنہیں آپ تیار کر کے جگر کی سوزش اور ورم گردے کی سوزش اور ورم اور آنتوں کی سوزش وغیرہ اور دیگر کچھ مسائل اور بیماریوں کے لیے ان دو تین نسخوں کو آپ بلا ججک استعمال کر سکتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ویسے تو جگر کی جو سوزش ہوتی ہے یا جگر کا جو ورم ہوتا ہے اس کے اور بھی بڑے مجرب نسخے ہیں بہت اہم ہیں جنہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے شیئر کرتا رہوں گا جن سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور مجھ سے بھی لوگوں نے لیے اور الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا اور ان کا جو فیڈ بیک ہے وہ بہت ہی اچھا ہے آج جو چیز میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے آسابی کشری مدر آسابی کشری اکسیر اور اسفر شیری یہ تین نسخے ہیں جو جن کے فائد میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آسابی کشری مدر آسابی کشری مدر کے اجزاء اپنے پاس آپ نوٹ کر لینے سب سے پہلے اس کی جو اجزاء ہیں زیرہ سفید ہے چالیس گرام اور اسی طرح ریوند خطائی ہے پچیس گرام جو کھار اصلی ہے پچیس گرام سنگے یہود یہ ہے دس گرام تو یہ چار چیزیں آپ نے لے لینی ہے اور اس کے اندر سو گرام چینی یا حس پہ ذائقہ چینی اور اگر کوئی شگر ویرہ کا مسئلہ ہو تو پھر نہ بھی ڈالیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو آپ نے کوٹ پیس کر پاورٹر بنا لینا خاص طور پر سنگے یہود جو ہے یہ پتھر ہوتا ہے اس کو اچھی طرح بالکل سرمے کی طرح آپ نے اس کو پیس لینا ہے تاکہ بالکل یہ سرمہ بن جائے اور پھر باقی جو چیزیں آپ نے کوٹی ہیں ان کا پاورٹر بنا کے سب کو مکس کر کے یہ ایک پھکیس ہی بن جائے گی پاورٹر بن جائے گا تو ایک کیپسول ہزار میلی گرام والا یہ آپ صبح بپیر شام استعمال کر سکتے ہیں اور ویسے بھی استعمال کرنا چاہیں تو چھوٹی آدھی چمچ یعنی ایک سے تین گرام تک آپ استعمال کریں اور شربت بزوری کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ جگر کا ورم جگر کی سوزش گردے کا ورم گردے کی سوزش جس کی ویسے ظاہر گردے کی تکلیف ہوتی ہے گردے گردوں میں ورم آ جاتا ہے یقصر ہوتا رہتا ہے خواتین کو بھی ہوتا ہے مردوں کو بھی ہوتا ہے اس میں آپ استعمال کریں آسابی قشری مدر تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا دوسری جو چیز ہے وہ ہے آسابی قشری اکسیر ٹھیک ہے آسابی قشری اکسیر اس کے جو اجزاء ہیں ان کو پہلے آپ نوٹ کر لیں اس میں گھر باشمی ہے دس گرام سنگ یہود ہے دس گرام نشادر ٹھیکری ہے دس گرام علائیچی خرد ہے دس گرام اور یہ چاروں چیزیں یعنی برابر وزن ہیں ٹھیک ہے اور چاہے آپ دس دس گرام لینے چاہے بیس بیس گرام لینے برابر وزن یہ چاروں چیزیں ان کا جو ٹوٹل جتنا وزن بنتا ہے یعنی اگر آپ دس دس گرام لیں گے تو ٹوٹل وزن چالیس گرام بن جائے گا تو ان کے ٹوٹل وزن کے برابر آپ نے اس میں چینی ڈال دینی ہے یعنی چالیس گرام یا حس بے ضرورت کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور نہ ڈالنا چاہیں تو شگر کی ویسے تو نہ بھی ڈالیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اصل نسخہ یہ ہے اس میں بھی پھر سنگی یہود آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے اچھی طرح الگ سے کوٹ کر سرمے کی طرح پاورڈر بنا لینا ہے باکتیزیں کوٹ کر پاورڈر بنا کر ان کو آپس مکس کر دینا ہے اور اسی طرح آپ نے کیپسول اس کا بھرنا ہے اور صبح دوپیر شام آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور کیپسول نہ بھی بنیں ویسے بھی چھوٹی آدھی چمچ یا اس سے تھوڑی سی کم مقدار آپ اسے صبح شام استعمال کریں ٹھیک ہے یہ سوزش جگر اور سوزش ورم اور اسی طرح گردے اور مسانے کی پتری کے لیے بھی یہ نہائیت کی مفید نسخہ ہے اس کو آپ استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اب آ جاتے ہیں تیسرے اہم نسخے کی طرف جو نہائیت ہی آسان ہے اور جسے کئی حکمہ جو ہے وہ شیئر نہیں کرتے اور میدے کے السر اور اس قسم کی جو امراض ہوتے ہیں آنتوں کی سوزش اور بہت سارے امراض میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ کوئی جانی پہچانی چیز میں ڈلی ہوئی ہے سمجھ نہیں آرہی کیا چیز ہے تو وہ چار چیزیں ہوتی ہیں آسان سب سے سستی اور بہت ہی بہترین قسم کی چیزیں ہیں جنہیں آپ نے بزار سے لانا ہے ان کی صفائی کرنی ہے اچھی طرح اور ان کو پھر کوٹنا ہے پاورڈر بنانا ہے اور آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے اس نسخے کا نام ہے اسفر شیری اسفر اصل میں کہتے ہیں آہ پیلے رنگ کو تو اسفر شیری کا مطلب یہ ہوگا کہ میٹھا پیلا یعنی پیلے رنگ کا اس کا جو کہ میٹھا ہے ٹھیک ہے اور اس نسخے میں پہلے اجزان اور کر لیں پھر اس کے کن کن بیماریوں میں یہ فائدہ دیتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اجزاء اس کے کیا ہیں آہ ملٹھی ہے مقشر ٹھیک ہے اور حلدی ہے اور سہاگہ سفید ہے جسے آپ نے بریان کر لینا ہے تاوے پہ تھوڑا سا اور سوف ہیں یہ چاروں چیزیں یعنی حلدی ملٹھی مقشر سوف سہاگہ سفید بریان کیا ہوا یہ چاروں چیزیں ہم وزن لینی ہے برابر وزن دس دس گرام لے لیں بیس گرام لے لیں پچاس پیس گرام لے لیں لیکن برابر وزن ان کو لے لیں اور سہاگہ سفید جو اس کو تاوے پہ تھوڑا سا وہ کر لیں بریان کر لیں اور ان کو پھر کوٹ پیس کر آپ اس میں مکس کر لیں سفائی کرنے کے بعد اور یہ آپ کا اسفری شیری تیار ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے خوش کھانسی کی بات کی تھی تو خوش کھانسی میں کے لیے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جو نسخہ میں نے پچھلی ویڈیو بتایا تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے اس سے بھی آپ کی انشاءاللہ خوش کھانسی ٹھیک ہوگی اور خاص طور پر چونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ورم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سوزش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جگر کی گردوں کی اور آنتوں کی تو ان تینوں کے لیے یہ نسخہ نہائیتی مجرب اور نہائیتی مفید ہے افعال و اثرات کی بات کی جائے تو یہ بھی آسابی آہ گدی ہے یعنی تیر گرم نسخہ ہے اور اسی طرح تضابیت کے لیے بہت مفید ہے السر کے لیے بہت مفید ہے اور آہ سینے کی جلن جو ہوتی ہے اس کے لیے بہت مفید ہے آنتوں کی جو سوزش ہوتی ہے اس کے لیے بہت مفید ہے میدے کی جو جلن اور سوزش ہوتی ہے اس کے لیے مفید ہے خونی پیچس لگ جاتے ہیں بعض اوقات اس کے لیے بہت مفید ہے نزلہ حار یعنی گرم نزلہ نزلہ جو ہے وہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور ایک نزلہ حار ہوتا ہے گرم نزلہ ہوتا ہے گرمی کا نزلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ نہائی تھی مفید نسخہ ہے تو اس نسخے کو یہ تو آسان سا ہے ہر گرمیں بنا کر رکھ دیں ضروری نہیں ہے کہ جب بیمار ہوں گے تو رکھیں گے بنا کر رکھ دیں اکثر کوئی نہ کوئی کسی کے میدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے کسی کے السر کا مسئلہ ہو جاتا ہے کسی خوشکان سے ہو جاتی ہے کسی کے سیلیں گے جلن ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزوں میں یہ نسخہ چکے استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ جتنے فائد میں نے آپ کو بتایا ہے بنا کر شیشی کو پر لکھ کر گھر میں رکھ دیں اور بہت ضرورت آپ اس کو استعمال کریں امید ہے آج کیسے ویڈیو سے آپ کو کارف فادہ ہوا ہوگا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ